بانڈ انرجی is the average amount of energy which is required to break all bonds of a particular type in one mole of the substance یعنی ایوگیڈوز number of molecule all of the falling factors are directly related with bond energy except دیکھیں یہاں سب سے پہلے ایک بہت important بات ہے جو آپ نے سمجھنی ہے وہ بچو یہ ہے کہ یہ average amount of energy کا لفظ ہم کیوں use کرتے ہیں bond energy میں دیکھیں اگر suppose ہمارے پاس ایک compound ہے جس کا نام ہے methane اور جس کے اندر چاروں کے چاروں bond کونس ہیں ch بڑی important بات یہ ہے کہ اگر آپ experimentally یہ جو سارے کے سارے bonds ہیں ان کی bond energy نکالیں تو یاد رکھیں وہ کبھی بھی same نہیں ہوتی کیوں کہ آپ کو پتا ہے methane میں london dispersion forces ہوتی ہیں تو ایک methane دوسرے methane کے جب پاس آتا ہے تو elektrons کی distortion سے کوئی bond بڑا ہو جاتا ہے کوئی bond چھوٹا ہو جاتا ہے اب ذرا دیکھیں مثلا میں کہتا ہوں جی اس bond کی اتنی bond length ہے اس bond کی bond length اس سے ذرا زیادہ ہے اس کی اس سے بھی ذرا زیادہ bond length ہے اور اس کی اس سے بھی زیادہ ہے تو اب کیا ہوگا جتنی bond length کم اتنی bond energy زیادہ تو میں یہ کہتا ہوں جی اس کے لیے چار کلو جاؤل چاہیے اس کے لیے تین چاہیے اس کے لیے دو چاہیے اور اس کے لیے چاہیے ایک کلو جاؤل تو اب bond energy نہ ایک کلو جاؤل پر مول ہوگی نہ دو نہ تین نہ چار اب وہ کیا ہوگی ون پلس ٹو پلس ٹری پلس فور اور کتنی دفعہ تھی چار دفعہ یعنی چار ایک جیسے bond تھے یہ کتنا ہو گیا یہ آپ کے پاس بن گیا ٹین بائی فور تو انسرہ جائے گا ٹو پوائنٹ فائیو یعنی اب bond energy آف سی ایچ ان سی ایچ فور ون نیور بھی ون ٹو تھری آر فور وہ کتنی ہوگی ٹو پوائنٹ فائیو تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایوریج اماؤنٹ آف انرجی ہے which is required to break all bonds of a particular type in one mole of the substance اب question کیا تھا کہ یہ bond energy جو ہے یہ ان سارے فیکٹر سے related ہے ساتھ کیا پوچھا ہوا تھا سی وائے یعنی ہم نے بتانا ہے کہ کس سے related نہیں ہے اب دیکھیں پہلا electronegativity difference اور اس کا relation بھی بتا دیا کہ direct ہے ہم اس کو ثبوت کے ساتھ دیکھتے ہیں دیکھیں اگر بچوں ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس جو bond ہے وہ ایچ ایف ہے ایچ بی آر ایچ آئی ہے اب ایچ کی electronegativity یہ ہے ایف کی یہ ہے بی آر کی یہ ہے آئی کی یہ ہے اب ایچ ایف کا جو electronegativity difference ہوگا وہ سب سے زیادہ ہوگا ایچ بی آر کا اس سے کم ہوگا ایچ آئی کا اس سے کم ہوگا تو آپ دیکھ رہے ہیں جتنا electronegativity difference زیادہ ہے اتنی bond energy بھی زیادہ کیونکہ attraction زیادہ ہوگی تو اس کے مطلب alpha میں جو بات لکھی ہے وہ کیا ہے صحیح ہے بیٹا پہ s character اور bond energy اور s character کا direct relationship ہے تو دیکھیں جیسے triple bond میں s 50% ہے double bond میں s character 33% ہے اور single bond میں 25% ہوتا ہے تو اب دیکھیں جس کا s character زیادہ اس کی bond energy زیادہ تو بالکل صحیح ہے چارلی ہے bond order زیادہ تو bond energy بھی زیادہ تو اب یہ اس ہوئی والی ہم example دے سکتے ہیں جیسے triple bond ہے تو یہ bond order 3 ہے double bond ہے bond order 2 ہے single bond ہے bond order 1 ہے تو جتنے دو ایٹمز میں number of bond زیادہ ہوتے ہیں اتنی bond energy بھی زیادہ ہوتی delta ہے کہ bond energy اور size of molecule کا direct relationship ہے اب دیکھیں یہ ہمارے پاس دو molecule ہیں ایک CL2 ہے ایک BR2 ہے اب CL2 میں دونوں CL جو ہیں ان کا size چھوٹا ہے جبکہ BR2 میں دونوں BR کا size بڑھا ہے تو اب کس molecule کا size بڑھا ہے BR2 کا تو اس کے مطابق اس کی bond energy زیادہ ہونے شایئے لیکن آپ دیکھیں bond energy کیا ہے کم ہے اس کا مطلب یہ بات غلط ہے تو آنسر کیا ہوا delta اب ایسا ہوتا کیوں ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب molecule کا size بڑھا ہوگا تو اسی وجہ سے ہوگا نا کہ اس میں atoms کا size بڑھا ہوگا atoms کا size بڑھا ہوگا تو کوئی سے دو atoms کا inter nuclear distance جسے bond length کہہ دیں وہ زیادہ ہوگی جب bond length زیادہ ہوتی ہے تو bond energy کم ہو جاتی ہے so the answer is delta